چلیں اس سبق میں ہم کچھ اور پرسنٹیج کی پرابلم جو فیصد کی پرابلمز ہیں کچھ اور سوالات جو ہیں وہ حل کرتے ہیں فرض کریں کہ ہمارے پاس کچھ سٹاکس ہیں آپ سی سمجھیں کہ کوئی آپ نے جو ہے کوئی انویسمنٹ کیا ہے کوئی چیز خریدی ہے جو نائنٹی فائف ڈالرز اس کی جو ہے وہ قیمت ہے اور جب سٹاکس لوگ خریدتے ہیں تو پھر ان کو پورٹ فولیو کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پورٹ فولیو میں یہ سٹاکس انہوں نے خریدے ہیں فرض کریں کہ ہماری جو انویسمنٹ ہے وہ پچانوے ڈالر نائنٹی فائف ڈالرز کی تھی آپ کیا ہو سکتا ہے نائنٹی فائف روپیس کی ہو اور وہ جو ہے وہ سال بھر میں ففٹین پرشنٹ جو ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا پورٹ فولیو جو ہے وہ ففٹین پرشنٹ جو ہے گروہ کیا اس نے پورے سال میں تو اب سال بھر کے بعد جب وہ ففٹین پرشنٹ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تب اس کی قیمت کیا ہے ٹھیک ہے فرض کریں کہ آپ کی وہ جہیس جو تھی وہ نائنٹی فائف روپیس کی آپ نے خریدی اور اب ففٹین پرشنٹ جو ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے پندرہ فیصد تو اب اب کتنا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے تو سٹاک مارکٹ کے اندر لوگ جو ہے وہ یہی کرتے ہیں سٹاک خریدتے ہیں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور سال کے بعد ان کو زیادہ پیسے جو ہیں وہ ان سٹاک کے ملتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اگر نائنٹی فائف ڈالر کی یہ چیز تھی اور اس میں ففٹین پرشنٹ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے تو اب اس کی قیمت کتنی ہو گئی ففٹین پرشنٹ اضافے کا مطلب یہ ہوا کہ نائنٹی فائف پلاس جو اور اس میں جو اضافہ ہوا ہے اضافہ کتنا ہے ففٹین پرشنٹ کا ہے اس لئے پوائنٹ وان فائف ڈیسمل میں ہم جو ہے ففٹین پرشنٹ کو لکھتے ہیں اور اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا نائنٹی فائف سے یہ اضافہ ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ جو ہم نے ڈالٹ لگایا یہ ملٹیپلیکیشن کا ڈالٹ ہے تھوڑا سا اسی لئے ہم نے اس کو اوپر کر دیا ٹھیک ہے تو نائنٹی فائف اس کی پہلے سے قیمت تھی اور اب پوائنٹ وان فائف ففٹین پرشنٹ ٹائمز نائنٹی فائف یہ اس میں اضافہ ہو گیا ایسے قیمت میں اس لئے ہم نے اس کو جمع کر دیا یا اس میں ایڈ کر دیا تو یہ نائنٹی فائف پلاس اور پوائنٹ وان فائف ٹائمز نائنٹی فائف جو ہے اس کو ہم حل کر لیتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں ضرب دیتے ہیں نائنٹی فائف کو پوائنٹ وان فائف سے تو یہ ہو گیا جناب چلیں ہم اوپر اوپر کر لیتے ہوں یہاں چکا نہیں ہے ہمارے پاس تو 95.15 ٹھیک ہے تو 5 سے ملٹیپلائی کیا تو 25 ہو گیا 5 دو اوپر چلا گیا 5 جو ہے 45 پلس 2 47 ہو گیا 0 لگا کے اور 95 آ گیا 1 سے جو ہم نے ملٹیپلائی کیا 95 5 نیچے آ گیا 7 5 12 ہو گیا اوپر چلا گیا 1 اور 4 5 پلس 9 1 4 5 9 14 ہونا چاہیے میرا خیال میں انہوں نے یہ غلط لکھ دیا یہ 15 نہیں ہے 14.25 اور یہ بالکل دیکھیں سامنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ 15% 100 کا جو ہے وہ 15 ہوتا ہے اور 95 زیادی بات ہے کہ 100 سے چھوٹا نمبر ہے تو 15.25 ہو نہیں سکتا کیونکہ 15 جو ہے وہ 100 کا جب 15 ہے تو 95 کا تھوڑا کم ہی ہونا چاہیے تو یہ 14.25 کبھی گبار ہو جاتی اس طرح کی ملٹیپلیکیشن کی مستیک لیکن آپ فوراں جہدرہ چیک کر لیا گیا کہ یہ ایسا ممکن بھی ہے کہ یہ نمبر آئے تو دیکھیں انہوں نے بھی پکڑ لیا اپنے غلطی تو یہ ہو گیا 14.25 تو یہ 14.25 جو ہے یہ ہے اضافہ اس چیز کی قیمت میں جو سال بھر کے اندر ہوا ہے فرض کریں اگر یہ سٹاک تھا تو یہ سٹاک کی قیمت جو ہے وہ 14.25 روپیز یا ڈالرز جو بھی مثلا یہ کہ کرنسی ہے آپ کے ہاں اس حساب سے یہ اضافہ ہو گیا اس چیز کے اندر تب 95 میں ہم نے 14.25 جو ہے یہ ایٹ کر دیں تو اس سے ہمیں یہ نئی جو قیمت جو ہے فائدے کے بعد یا اضافہ کے بعد جو ہے وہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو ہمارا جو جواب ہے وہ ہو جائے گا 95 پلس 14.25 اور یہ جناب ہو جائے گا ہمارا یہ 95 پلس 14.25 یہ برابر ہو گیا 109.25 ٹھیک ہے جناب 109.25 یہ ہو گئی نئی قیمت اس چیز کی جو ہم نے 95 روپیز کی یہ 95 ڈالرز کی خریدی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سٹاکس میں یہی لوگ اسی طرح سے پیسے کماتے ہیں آپ نے مختلف سٹاکس سریتے ہیں اور سارے سٹاکس کا جو مجموہ ہوتا ہے اس کو پورٹ فولیو کہتے ہیں چلیں ایک سوال اور حل کرتے ہیں چلیں فرض کریں کہ ہم ہمارے پاس کچھ راقم تھی جس سے ہم نے اپنا جو ہے وہ کاروبار شروع کیا انویسمنٹ شروع کیا اور اس کو دوبارہ سے ہم وہی پورٹ فولیو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا جو ہے اس میں وہ ہماری چیز جو ہم نے خریدی تھی وہ سال بھر میں اس میں اضافہ جو ہے وہ 25% ہوا اور جب اضافے کے بعد ہم نے دیکھا تو اس کی قیمت تھی 100 ڈالرز ٹھیک ہے تو یعنی یہ اضافے کے بعد جو رقم ہے یا اضافے کے بعد جو قیمت ہے وہ ہے 100 ٹھیک ہے تو یہ پہلے سوال سے تھوڑا سا مختلف پہلے سوال میں ہمیں پتا تھا کہ چیز ہم نے کتنے میں خریدی ہے اور یہ پتا تھا کہ اس میں اضافہ کتنا ہوا ہے اور پھر ہم یہ کالکولیٹ کر رہے تھے کہ پھر کتنے جو ہیں وہ سال بھر کے بعد جو ہے اس کی قیمت ہوگی اس میں سال بھر کے بعد جو ہے وہ 100 ڈالرز ہمارے پاس ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس میں جو اضافہ ہے وہ 25% ہوا ہے تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کس رقم سے جو ہے وہ چیز پہلی دفعہ جو ہے وہ حاصل کی تھی یا اس کی جو قیمت تھی وہ کیا تھی ابتدا میں ٹھیک ہے تو x ہم لے لیتے کہ یہ وہ رقم ہے جس سے ہم نے ابتدا کی تھی یا شروع میں اس کی رقم جو ہے کے بعد 25% آف x جو ہے یہ اضافہ ہے یہ ہو گیا 100 کے برابر یہ 100 کے برابر ٹھیک ہے تو ہم اس کو x پلس 0.25x برابر ہے 100 کر کے لکھ سکتے ہیں اور یہ بالکل ہماری جو ہے وہ ایکویشن ہے یہ ہمارے پاس مسابات level 3 کی اور اس کو ہم بہت سانی جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں ہمارے پاس 2x کی جو ہے وہ terms ہیں تو ایک 1x پلس 0.25 اس کو ہم 1 پلس 2.25 کر کے بھی لکھ سکتے اور اس کو ہم جو ہے برابر کر دیتے 100 کے کیونکہ ایکویشن میں جو چیز ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف ہے وہ برابر ایسی دیات کی طرف تو یہ 1 پلس 0.25 جو ہے یہ 1.25 ہو گیا جمع ہو کے تو 1.25x برابر ہو گیا 100 کے اور اب ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کو حل کر سکتے x کا کوفیشنٹ 1.25 ہے اس سے ہم اس ایکویشن کی دونوں جو طرفیں ہیں ان کو تقسیم ڈیوائیڈ کر دیتے اس سے ہمارے الٹے ہاتھ پر صرف x رہ جائے گا اور سیدھے ہاتھ کی اوپر ہمارے پاس x کی value جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی اور یہ x کون سا یہ وہ x value ہے یہ وہ قیمت ہے جو جس سے ہم نے شروع کیا تھا یہ اپنا کاروبار یا جو investment اور یہ جو لوگ stocks میں کام کرتے ہیں دن رات وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں percentages اور یہ calculate کر رہا تو x جو ہے وہ ہمارا اس کو ہم اس کی value نکال لیتے 100 کو 1.25 سے divide کر دیتے تو جناب یہ آپ کا یہ division کا ایک چھوٹا سا problem ہے اس کو کر لیتے تھوڑی سی جگہ بنا لیتے ہم صاف کر لیتے ہی جگہ تو ہم اپنا black board جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں اور یہ صاف ہو گیا اور صفائی کرنے کے بعد ہم لکھتے 100 اور اس کو ہم تقسیم دے رہے ہیں divide کر رہے ہیں 1.25 سے ٹھیک 25 اور یہ تقسیم کرے گا 100 کو اور ہم نے تھوڑا سے زیادہ زیروں یہاں پہ لگا لیے کیونکہ ہم اپنا ڈیسیم پوائنٹ ہے اس کو move کریں گے سیدھے ہاتھ ہلائیں گے جب دو ہم نے اس کو یہاں پر اس طرف ہٹایا 125 ہو گیا 0.25 پیچ میں سے نکل کے تو اتنے ہی نمبر ہمارا یہ ڈیسیم پوائنٹ ہندر میں سیدھے کی طرف چلا جائے گا تو ہمارے پاس یہ 10,000 ہو گیا اوپر تو 125 جو ہے وہ 8 دفع 1000 میں چلا جاتا ہے یا وہ بلکل آسان سی ملٹیپلکیشن ہے تو 8 ٹائمز جانے سے 125 جو ہے 1000 آگیا یہ بیچ میں نکال چکے ہیں یہاں سے اس کو ہلا چکے ہیں سیدھیات کی طرف تو 2 0 نیچے آگئے اور 0 ٹائمز 0 تو یہ 0 ہو گیا تو 80 پوائنٹ 00 یہ ہمارے پاس اس کا division کا یا تقسیم کا یہ نتیجہ آگیا تو x اس کی value 80 یا 80 آگئی اس سوال جو ہوا یہ ہوا کہ ہم نے 80 دولر سے کاروبار شروع کیا تھا یہ 80 روپیز کے ساتھ اور جب 25 پرشنٹ جب اس میں اضافہ ہوا تو اضافے کے بعد 100 یا 100 دولر یا روپیز بن گئے اور یہ سامنے آسانی کے ساتھ ہمیں نظر بھی آ رہا کیونکہ 25 پرشنٹ کا مطلب 1 4 ہوتا اور 80 کا 1 4 20 ہوتا تو 80 میں جب اضافہ ہوا 20 کا مزید اور تو دونوں ملک 80 20 100 ہو گئے ٹھیک ہے جناب تو امید ہے کہ آپ کو یہ پرشنٹیجز کے موسیقی